دیوریہ جنپت کی کوتوالی پولیس دوارہ ٹھگی کرنے والے دو لوگوں کو مخبیر کے سوچنا پر پکڑا ہے جن کے پاس سے دو لاکھ سترہ ہزار روپے چار موبائل آدھی سمان برامت ہوئے گرفتار جالسازوں نے پولیس کو بتایا کہ بھولی بھالے لوگوں کو لوٹری کا جھانسہ دے کر فرجی طریقے سے پیسہ نکال لے کر لوگوں کے ساتھ ٹھگی کرتے تھے آج سائیبر سیل اور خوتوالی دیوریہ پولیس دوارہ دو عبیقتوں کی گرفتاری کی گئی ہے اور ان کے قبضے سے دو لاکھ سترہ ہزار چار سو روپے ایک سٹھ ایٹی ایم کارڈ بہت ساری پاس بک اس ٹائم آج چیزیں برامت ہوئی ہیں چانبین پر یہ تک پرکاش میں آیا ہے کہ یہ سیدھے سادھے لوگوں کا بیدیش بھیجنے کے نام پر کھاتا کھلواتے ہیں اور ان کا ایٹی ایم اپنے آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس پہ موبائل نمبر اپنا ڈالتے ہیں اور اس کے کھاتے سے کئیس کا ٹرانجیکشن کئی بار بیدیشوں سے کئی بار دیش کے اندر یہ کرتے ہیں اور اس وقتی دوارہ یا کوئی لون آگ بھی لیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی بینگ میں آتا ہے اور یہ وہ پیسہ نکال کر کے پھر یہ گائب ہو جاتے ہیں پیسہ واپس نہیں کرتے ان ابھیقتوں کے بارے میں پولیس کو کئی دن پہلے سے جانکاری تھی اس میں ایک بیکتی سورپ پٹیل نامک ایک آدمی نے اس میں کمپرینٹ کیا جس پہ تھانا کو تعلی کر مقدمہ قائم ہوا اور اس میں ان دونوں ابھیقتوں کو گریفتار کیا گیا ہے ان ابھیقتوں کے قبضے سے دو لاغ سترہ ہزار روپے اور ایک سٹھے ٹی ایم کارڈ چار پانچ پاس بکیں ربر کے سٹیم اور کئی ساری چیزیں بیگ اور تمام ایسے چیزیں پرابت ہوئی ہیں جس کے مادیم سے افراٹ کر کے یہ پیسے کے لئے نمتہ کام کرتے تھے خاتہ ٹرانیکشن کا ان کا جو موٹیو ہے اس کے پیچھے ان کے دو کارن ہیں ایک تو گریب جنتہ کو بیدیش لے جانے کے نام پر اچھی خاصی رقم وصول لیتے ہیں اور اسے بیدیش نہیں بھیجتے اور لاشٹ تک اس کو یہ لالت دیے رہتے ہیں کہ نہیں بھیج رہا ہوں گی یہ بھیجتہ کر رہا ہوں گا اس کے علامہ یہ لوگوں کا بینکوں سے لون بھی سینکسن کراتے ہیں اور لون جیسے ہی سینکسن ہو کر اس خاتے میں آتا ہے یہ نکال لیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ آدمی ان کو ڈھونٹا رہتا ہے یہ ملتے نہیں اس کے علامہ یہ کچھ لوگ جو بیدیشوں میں ہیں ان کے پیسے بھی اس خاتے میں ٹرانیکشن کرا لیتے ہیں اور نکال کر کے لوگوں کو دے دیتے ہیں جس سے ان کو کمیشن مل جاتا ہے جس ویکٹی کا کھاتا ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ ان کے کاؤنٹ سے لاکھوں کا ٹرانیکشن ہو رہا ہے کب سے صرف یہ چلہ سے کاروبار ہے یہ ان کا کاروبار پچھلے چھ مہینے سے چل رہا ہے ہمارے پچھلے چل رہا ہے